اسلام علیکم کیا جائے گا کہ ٹاؤس کب کرنی ہے لیکن اب اطلاع تازہ یہ آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہیوی رین جو ہے وہاں شروع ہو چکی ہے اور گراؤنڈ کی آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ قدرے گیلی ہے جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ میچ اگر ہو بھی تو وہ جا کے بیس آورس کے قریب ہو لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ آج کا میچ بھی بارش کی نظر ہو جائے گا تہاں ایک بہت ساری باتیں چل رہی ہیں سارے کرکٹرز بھی اس پر بول رہے ہیں اور ایک کومنٹ تو میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ ٹاؤس ہوگا اور فیصلہ ہوگا کہ تیرنا کتنے ہے بہلے تو کیا ہوگا انڈیا کے لیے اہم میچ تھا یہ انڈیا کے لیے اہم میچ تھا نیو زرینڈ کے لیے بھی اہم میچ تھا دونوں ٹیمز آر ان فارم رائٹ ناؤ تو ایک اچھا میچ جو ہے we will be deprived of it اگر بارش ہوتی ہے بارش سے صرف میرا دونوں سمی فائنل میں بھی ٹھکر آ سکتی ہیں بارش سے میرا یہی سوال تھا کہ ضرورت تھی جب کہاں تھی بھائی بھائی کل کھا چلی گئ مگر ہاں آج کا میچ جو ہے کافی ایک انٹریسٹنگ میچ ہوگا دونوں ٹیمز کی بیٹنگ لائنپ بہت سٹرونگ ہے بولنگ لائنپ بہت سٹرونگ ہے فیلڈنگ بھی بہت ہی ریڈکولیسلی اچھی ہے تو it was a clash of the titans جو ابھی تک لگ رہا ہے کہ بارش کی نظر ہو رہا ہے تھوڑا ہوپفولی اگر ٹرنکیٹڈ میچ بھی ہو at least ہمیں کچھ ایکشن دیکھنے کو مل جائے کیونکہ کافی اچھے فارم میں دونوں ٹیمز نظر آ رہی ہیں کافی بلکل دونوں ٹیمیں فارم میں بھی ہیں دونوں ٹیمیں وام اپ میچ میں بھی ٹکرائی تھی جہاں پہ نیوزیلینڈ نے ٹرینڈ بول کی خطرناک بولنگ کی بدولہ جو ہے وہ انڈیا کو چاروشانے چھت کر دیا تھا لیکن وہ وام اپ میچ تھا وہاں پہ سٹیٹمنٹ کولی نے دی بھی تھی غالباً کہ ہم سارے بیٹسمن جو ہیں وہ ہمارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں آل دو کہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سرپراز نے بھی یہی کہا کہ میچ ہار یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے دس کے دس بیٹسمنٹ چیک ہو گئے باری سب کی آئی بس مسئلہ یہ تھا ہم افغانستان سے آ رہے تھے نہیں افغانستان والا نہیں کل کا جو میچ آ رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ جو میمز بناتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھی بات یہ ہے کہ میچ میں پاکستان کے سارے بیٹسمنٹوں نے باری لے لی سارے بیٹسمنٹوں نے کہاں لی شوئی ملک کاں کھیلا فخر زمان کاں کھیلا وہاں اور حسن علی ہی باری نظر آئی ہاں ٹی کا رنڈ نہیں بنا جا گیا لیکن ریکٹ میں تو آئے نا بس آئے اور چلے گئے ہوتو کو کھچوالیاں آتے میں بھی اور جاتے میں بھی کیا کہو گئے واقعی میں باری آگئی بس مگر وہ نام کی باری تھی جب آپ کے بولرز بیٹسمنٹ سے بہتر کھیل دیو تو کیا فائدہ ہے ایسے کہ دس کے دس بیٹسمنٹ کی باری آگئی ہاں یہ بات بھی ہے کہ دس کے دس بیٹسمنٹ کی باری آگئی اور نہیں آئی تو قوم کی ہسنے کی باری نہ آئی قوم کی خوشی بنانے کی باری نہ آئی بلکل واقعی میں ایک ایسا میچ تھا جو بیور ہوپنگ کہ ایک کلوز ہوگا ہے اٹلیش وہ کلوز بھی نہیں ہوا آج کا میچ بھی لگ رہا ہے کہ بارش کی نظر ابھی تک تو جا رہا ہے ہوفیلی جب انفیکشن ہوگا اس وقت گراؤنڈ تھوڑا بہتر ہو ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ آؤٹ فیلڈ ادھر کی ڈرینیج اتنی خاص نہیں ہے تو آؤٹ فیلڈ سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں لیکن آپ سمجھتے ہو کہ کم از کم یہ بھی ایک امید جو ہے وہ ہمارے شائعکین کے لیے پیدا ہو جائے گی کہ انڈیا نے آسٹیلیا کو ہرایا تھا بے شک لیکن اس کے بعد جو ہے ان کا میچ بارش کی نظر ہو گیا ہم بھی جب آسٹیلیا سے ٹکرانے جا رہے تھے تو ہمارا میچ بارش کی نظر ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلا میچ جو انڈیا سے ہم جیت جائیں کیونکہ ہم بارش سے کیا ایسے میچ کے لیے بغیر آئے تھے یہ کیسی باتیں کر رہو بھائی ایسے امیدیں نہیں جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلان جیل میں تھا فلان جیل میں تھا 92 میں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا پہلا جیتے تھے دودھرا آ رہے تھے تیسرا بارش پہ ہوا تھا چوتھا 43 سے آ رہے تھے 41 سے آ رہے تھے تو میں نے کہا یہ ٹکا بھی لگا رہا 92 میں جو بھی ہوا جب تک سے آپ کے فیلڈر کیچز چھوڑ رہا ہوں جب تک سے آپ کے اوپنر ستر رن کے شرائک ریٹ سے جا رہا ہوں جب تک سے آپ کے پاس پاور ہٹر نہ ہو جب تک سے آپ کے سینئر بیٹسمنٹ نہ چل رہا ہوں جب تک سے آپ کے فاس بولرز نہ چل رہا ہوں جب تک سے آپ ٹیم سیلیکشن سہین نہ کریں 92 میں بھی ایسا ہی ہوگا بارش ہو رہی ہے بھائی بارش ہو رہی ہے جیت جنگر اگر کیا دونوں ٹیموں کے لئے کچھ لوس ہے اگر میچ نہیں ہوتا یا دونوں ٹیم ہے کیونکہ ایک ٹاپ ون ہے نیزیلینڈ نے ٹیبل پہ اور غالباً انڈیا فورت نمبر پہ ہے کیونکہ انڈیا نے صرف دو میچ کھیلے اور نیزیلینڈ غالباً اپنا چوتھا میچ کھیل رہا ہے ای ٹھنگ نیزیلینڈ تین کے تین میچ جیتا ہو ہے اور انڈیا دو کے دو جیتا ہو ہے تو دونوں ٹیمز انڈ بیٹن ہیں اگر آج بھی ہو جاتا ہے تو آئی ڈونٹ ٹنگ ان کو اتنا فرق مڑھے گا دونوں ابھی بھی انڈ بیٹن ریکارڈ رکھیں گے ایک ایک پوائنٹ بھی آجائے گا آپ کے دوست آگئے ہیں بلوچستان سے نام بتائیں رمضان بھئی واہ واہ السلام علیکم رمضان ویلکم کریں گے آپ کو شو میں یہ شو یقینی طور پر ہم تین لوگ ہوسٹ کرتے ہیں میں تہا اور آپ فضل تو بیہینڈ دی سکرین ہوتا ہے کیا کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ پہلے کل والے میچ پہ کچھ نہیں کہو گے آج والے کو چھوڑو آج والا تو جب ہوگا ہوگا کل والے میچ کا کیا کہو گے کل کا تو گزر گیا کل جو سرفراز نے کیا وہ تو دس سال تک میں نہیں بھولوں گا کیا کیا سرفراز میں سرفراز میں جو کیا تو بھول بھی نہیں سکوں گا بھول گئے ہیں میرے خالصے نہیں نہیں کہہ رہا بول نہیں سکوں گا ایسا کیا کرتی ہے سرفراز میں بھائی کہ نہ آپ بھول سکیں گے نہ آپ بھول سکیں گے دوپری میں جب کھیلا گیا تو سوٹ افریقے کے خلاف دیکھا تھا رزاک کو ایک سو نو رن مرا ہے تھے اس نے جو دعا دار باری بھی لی رمضان بھائی اب اس کو رزاک کی ہٹنگ کو آپ سرفراز سے تو نہیں کمپیر کر رہے نا سرفراز تو سنگل ڈبل والا بیٹسمن ہے آخری پہ ابھی تک آپ کر رہے ہیں کہ وہ سنگل نہیں لیا ہے سنگل لے لے تو اس وقت تک تو وہ میچ ختم ہو گیا تھا نہیں تو پہلے ٹیس ٹو میں کھیلتا تھا ون ڈے جیسا بیٹنگ کرتا تھا یہ سرفراز اتنا ایٹ مارتا تھا شاٹ اتنا زبردست مارتا تھا پتہ نہیں کل اس کو کیا ہوا آگے کر رہا ہے اس کو آمیر کو آگے کر رہا ہے اس کو اس کو شاہنشاہ فریدی کو آگے کر رہا ہے خود آگے نہیں جا رہا ہے پتہ نہیں کیوں کیوں کیلانی جا رہا ہے اس نے پتہ نہیں دنیا تھا کہ میں آؤٹ ہو جاؤں گا تو میرے اوپر بات آئے گی کہ آؤٹ ہو گیا کیوں اچھا رمضان میں جب وہ حسن علی کو آگے کر رہا تھا اور وہاپ کو آگے کر رہا تھا اس وقت آپ کو مسئلہ تھا یا اس وقت خوش تھے آپ نہیں نہیں وہاپ ریاس بعد میں اس کو برخال میں وہاپ ریاس کو انہوں نے بول دی اپس لو کیلو میچ تو آٹھ میں لے کر آئے ابھی سنگل ڈبل پہ کیلو اسی لئے تو وہاپ ریاس وکٹ دے بیٹا نا تو وہاپ ریاس اس نے اٹھے گیا آئے چھوڑو رمضان ایک بات داؤ جب آسیف علی نے دوسرا کیج چھوڑا تھا وہ دیکھا تھا آپ نے کونسا آسیف علی نے آسیف علی تو پتا نہیں آسیف علی پتا نہیں کیا کر رہا تھا سنو تو کل اس نے دو کیج چھوڑے تھے دوسرا کیج جو چھوڑا تھا وہ دیکھا تھا تم نے آہ وہ تو دیکھا تھا اور اس میں اس کی طرف کیج آگیا میں نے آسکے بند کر دیا میں نے بولا ایک کیج بھی گیا اچھا اس میں ایک شائک تھا کرکٹ کا پاکستانی لور اس کا دیکھا تھا ایکسپریشن وہ ایسے ہاتھ رکھ کے جو کھڑا ہو گیا تھا ہاں 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 میں دیکھا تھا ہاں بہت پریشان تھا میں آ anticipate کیسے لیکن تھا آپ نے تو آکھیں بند کیبھی تھی ابھی آپ کہہ رہے میں آکھیں بند کر لی تھی اب آپ کہہ رہے میںosit شتری اور بڑی رنگین شتری لے کر کھڑے رنگینی سنگینی بھی ڈال دے گی انڈیا کے لیے چلے ٹھیک ہے جی آپ کی دعائیں نیوزیلینڈ کے ساتھ ہیں ہم سب کی دعائیں نیوزیلینڈ کے ساتھ ہیں کہ نیوزیلینڈ جو ہے جیتے آئندہ بھی آپ کال کرتے رہیے گا دوستوں سے بھی کال کرویا کریں یا کبھی کبھار اپنی کال سے فون بلا کے دوستوں کو فون پکڑا دیا کریں بلکل لیکن کومیٹ شامل کریں آیا کال آپ شامل کرنے تھے کومیٹ نہیں کرتے یہی سٹارٹ کر رہا تھا آساد علی آساد کہنے پلیز بند کرو تو ہاں بس بند کرتے ہیں اللہ حافظ بھئی آنو قریشی کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں پاکستان ہارتا نہیں ہے کبھیوی نہیں جی بلکل ہارتا ہے کل والا میچ ہارا ہے آپ جو بولنا ہے بولیں ارے آر وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جو ہار کر جیتے اسے بازیگر کہتے ہیں پاکستان ہار کے جیتا نہیں ہے بھئی ہار کے ہار ہے ہار کے جیتے ہیں گے انڈیا کے خلاف کیا ہوگئے آپ کو یہ پوزیٹیوی بھی آ رہے ہیں اچھا پوزیٹیوی رہے ہیں ابھی جو ٹیم کی حالات رکھ رہے ہیں مجھے تو پوزیٹیویٹی کہیں نظر نہیں آ رہی عبدالعزیز چانڈیو کا کہنا ہے کہ what happened in England پورا ان کو لگ رہا ہے کہ رین کی نظر ہو جائے گا گینس گینس عجیب سا نامہ بھئی کہہ رہے ہیں پاکستان ہار گئے اور سارٹ فیز بنا رہے ہیں موہین صدیقی کو لگ رہا ہے آج انڈیا چیتے گی انڈیا کے نعرے لگ رہے ہیں انڈیا انڈیا تو ابھی تک تو یہی کومنٹس ہیں انڈیا نیوز ریم نے ویسے تمہیں کیا لگ رہا ہے آج اگر میں میں فضل کی بات سنو اس نے تم کومنٹ جو ہے نا وہ کومنٹس یہی ہیں ابھی آج آپ فضل کیا کہہ رہے ہیں آپ فضل کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں کہنا تم لوگ آپس کی باتیں کر دو میری بات سنتے نہیں ہو کوئی احمد خان نے کومنٹ کیا ہے اور آئی سی سی کو درخواست دینی چاہیے کہ شویب ملک سرپراز اور آسیف علی کی جگہ ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ لے لی جائیں ایسا افغانستان ٹیم نے ضرور کیا ہے کہ محمد شداد وہ کہتے ہیں آئی سی سی درخواست دے کے ان کو نکال ہو یا پی سی بھی کو دینی چاہیے ان کے ٹرنومنٹ کی ریٹنگ کر رہی ہے کہ ار کنجل کو کھلا رہو بھائی ورل کپ چل رہا ہے جو محمد خان محمد خان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو آئی سی سی کو درخواست دینی چاہیے اور سرپراز شویب ملک اور آسیف علی کہنا چاہیے کہ یہ انفیٹ ہو گئے ہیں ہم فٹ پلیئر بھیج رہے ہیں ان کی جگہ سرپراز تو ویسی لگتے بھی ہیں جیسے شہزاد لگتے اچھا آو بات سنیں انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے کہا ان کو کرنا ہے اپلیکیشن باہر نکالنے کی نہیں رکھنی صرف یہ دینی ہے کہ ان تینوں کی جگہ بھی بابر آدھا بھی بیٹنگ کرے گا گلگری ہوتا تو آؤٹ ہو گئے نہیں نہیں ایک اور باری ہے میری ایک اور باری ہے نہیں نہیں لگتے گئی ہے لگتے گئی ہے اگر بولٹ ہوئے نہیں نہیں ڈیڈ بولٹی ہے پہلی بولٹ رہا ہوتی ہے ایسے آدھے بندے ہمارے بچ جائیں گے اس سے بھائی پکھر زمان اور یہ سب تو جو پہلی دوسری بولٹ پر پہلی بولٹ رہا ہوتی ہے چلے جی آپ کی درخواست وہ آئی سی سی کو بجوا دی گئی ہے فضل نے بجوا ہی ہے بھائی ہم نہیں بجوا سکتے ورنہا آئی سی سی کہے گا چلو بھائی تم بھی پارک ہو جاؤ فضل نے بجوا ہی ہے فضل جانے اور آئی سی سی جانے ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل آج کے میچ پر اگر بات کریں تو آج کیا لگتا ہے آج کے میچ پر بات یہ ہو سکتی ہے کہ بارش کتنی ہوگی کتنی بارش ہوگی سویمنگ کا سین بنے گا یا جو ہے وہ ریم جم ہوگی یا وہاں پہ گانے گائے جا رہے ہوں ہو سکتا ہے پکوڑے تلے جا رہے ہوں نیزرین والے پکوڑے تلے رہوں گا بیٹھ کے بھائی انڈیا والے تو تل سکتے ہیں اور یار میں سے ایمیجن تو گنے واقعی گراؤن میں بارش ہو رہی ہے پوار ہو رہی ہے اور جو ہے وسیح اشرف ساؤت افریقہ سے کال پہ آگئے ان سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم وسیح کیا کہیں گے پہلے تو پاکستان کے میچ پہ بات کر لیتے ہیں پھر آج کے میچ پہ آ جائیں گے جی اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ والے امسلام علیکم اب اچھا ہو گیا ہوں کل اچھا نہیں تھا اب آپ بتائیں کہ پاکستان کے میچ کے مطالی کیا کہیں گے پاکستان کے میچ میں کل بہت ہی دکھ دیا ہے اس لی امید نہیں تھی لیکن جو آمی نے پرفومنس دی ہے اس کے دلخوش ہوا ہے اور میں آپ سے پروگرام میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب سے یہاں پہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تھوڑا سا تین کو بھی سیٹ کر دیں ابھی تھوڑی سیٹ ہونے کی ضرورت ہے ان کو ملطب گرفتاریاں کروا دیں ہیں ابھی تو عمران خان صاحب کی شرکنگ بسائی گرفتاریاں نہیں کروانے کی ضرورت نہیں ہیں گرفتاریاں نہیں کروانے کی ضرورت نہیں وہ تو الحمدللہ بہت ہو رہی ہیں وہ تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کرکٹ کے میدان میں جب یہ اتر پہ ہیں تو ان کو اپنے آپ کو جذبے سے چھلنا چاہیے نہ کہ لوگوں کو دکھ کرنے کے لیے نہیں وہ سوچ سمجھ یہ بات کر رہے ہیں آپ ایک ایک گلوز جو ہے بسی بھائی انہیں لگ رہا ہے کہ پاڑ رہا ہے کئی سے اور وہ غلط غلط رائٹنگ تھوڑی بری رائٹنگ نہیں جیسے میری رائٹنگ میں بھی اسی بات تو اپنی رائٹنگ کیا لکھا ہوا ہے تو بسی بھائی یہ جذبے سے تو میچ نہیں جیتے خالی جذبہ is not good اناف خالی پیشن سے کوئی بھی ٹیم میچ نہیں جیتی وانا تو ہزار اپسیٹس ہونا شروع جائیں جب سے چیمپینڈ راپی ختم ہوئی ہے ابھی طرح فاکر زمان میں پوش نہیں کیا یا دوسر رنز بنایا ہے اگر اس کی جگہ اماد واسم کو کلاتے گا تو میرے خیال سے وہ بیٹر ہوتا ہے نہیں مگر فاکر زمان تو واحد آپ کی ٹیم میں پلیئر ہے جو اگریسیف بھی کھیلتا ہے اور رنز بھی بنا رہا ہے اور تو کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جو تیز رنز بنا بھی سکے آنکہ سر فراز کی جیجہ تو شوہم ملک ہوانا چاہیئے تھا آنکہ زیرو بھی آؤٹ ہونا تھا کسی بھی نمبر بھی آئے نہیں تو شوہم ملک بھی شرگل کر رہا ہے بلکہ سر فراز سے زیادہ شرگل کر رہا ہے تو شوہم ملک آ کے وہاں پہ کیا کر لیتا ہے لیکن جو آمیر نے کیا ہے وہ میں خاطر پوری ٹیم میں بھی تک کسی نے نہیں کیا ہے چلے ٹھیک ہے وسیح آپ کی بات آگئی کہ آمیر نے جو کیا ہے وہ باقیوں کو بھی کرنا چاہیئے ایسی ہی باولنگ کر کے ہم جو ہے انڈیا کو ہرا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کی بات تو صحیح ہے کہ آمیر نے جو پنجا مارا لیکن تاریخ بھی یہ گواہ رہی ہے کہ ایک میچ کے بعد اگلے میچ میں پرفارم کرنے میں ان کو کافی میچز چاہیئے ہوتے ہیں انڈیا کے خلاف ہمیں پرفارمسز چاہیئے ہیں یہ بلکل ایک آمیر کا مسئلہ رہا ہے مگر ایم ہوففل کیونکہ تین کنزیکیٹیو میچز میں آمیر ہز بین ار سٹینڈ آؤٹ بولر تو ہوفیلی کل آمیر کا وقار کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس میں بھی لگ رہا تھا ایک اور معاملہ ہے دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں دیکھو انہیس سو بانوے میں نہیں گیا بانوے کے ورلڈ کپ کو نہیں لائے دوہزار گیارہ کو لائے ہوں دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں سویل خان نے پنجا مارا مطلب پانچ وقت نے لی بھارت کے خلاف دوہزار پندرہ میں اس نے لی دوہزار گیارہ میں وحاب نے لی تھی دوہزار گیارہ میں وحاب نے لی دوہزار پندرہ میں سویل خان نے لی اور دوہزار انیس میں اب کل کون پانچ وقتیں مطلب کل سے مراد اتوار کو کون پانچ وقتیں لے گا وہ الگ بات ہے ان دونوں پانچوں میں بھی ہم میچ ہارے ہیں میں دماغ میں تو بومرہ آ رہا تھا بہت سننے کو ملے گی بومرہ کر بولتے ہیں ہم بھائی انڈین سپورٹرز جو انڈین ہمارے ویورز ہیں ان کو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ پروگرام دیکھتے بھی ہیں پسند بھی کرتے ہیں نہیں بھی پسند کرتے ہیں پھر بھی دیکھتے ہیں یہ ان کی محبت آیا ہم مانتے ہیں انڈیا کی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے اور اس لیے اس کی جیت کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ایسے ہی امکانات چیمپنانس ٹروفی کے فائنل میں بھی تھے کیونکہ انڈیا نے جو سائیڈ میچ تھا اس میں باکستان کو ہرائیا تھا بلکل لیگ میچ تھا جو راؤن میچ تھا بلکل زاہر ہے تو ایسا نہیں ایکسپیک کر سکتے گے باکستان اگر یہ آسٹیلیا سے آرہا تو انڈیا تھا بھی ہارے گئی ہارے گا لیکن چانسز انڈیا کی چیز کی زیادہ ہیں زاہر ہے کیونکہ ہمیشہ سے جو بولا آتا ہے بہت مرکوریل سائیڈ ہے پاکستان کے انپریڈکٹیبل سائیڈ ہے تو ہاں یہ ضرور ہے کہ انڈیا will not be taking us lightly مگر نہیں کھلیں گے اور پانچ بولرز ہمیں ضروری چاہیں گے ٹیم میں چار بولرز انڈیا کے خلاف انڈیا کی بیٹنگ لائنپ کے خلاف پارٹ ٹائم بولر آپ نہیں اس پر رسک لے سکتا فرائز کھانے کو دل چاہ رہے ہیں نہیں کھلا رہو مگر روی تو بھوکنی شام نہیں ایسے پوچھ رہو فرائز کھانے کو دل چاہ رہے ہیں مطب تاہر کو کہیں وافیس چلا جاؤ تاہر بھائی آگے ہیں تو بغیر فرائز کے بھی گھل رہو ہے نہیں نہیں ہی فرائز کے بغیر نہیں یہاں تاہر فرائز کھلاوگے یا کل جو ہمارا ہاف فرائی ہوا ہے بلکہ کل تو فل فرائی ہو گیا ہمارا اس پہ بات کرو گے اسلام علیکم پریتو آپ سب لوگوں والیکم السلام بیلکم والیکم السلام بھائی طلاب بھائی سے پوچھتا میں چلے جاتا ہوں میں فرائز لیا تو بھائی پھر میں آگے بات کرو نہیں نہیں تاہر بھائی فرائز ابھی تو نہیں شام بھائی کو شاید ابھی تو اتنی گرمی ہے اس میں کہاں فرائز کچھ کھائیں گے بھائی نہیں تو وہ گرمی میں انہوں نے ہمیں اتنا فرائی کیا آج ہم مکمل فرائے ہو جکے میں وہی کہہ رہو کل جو ہمارا فل فرائی ہوا اس کے بارے بھی کیا گئیں گے بھائی دیکھیں بات یہ شوی بھائی جہاں پھر پچھ کی بات ہوتی ہے ہر ٹیم پریفیر کرتے توڑ جیتنے گا ہم نے توڑ جیت لیا اب ہمارا کام ہے بولر کا کام کرنا اب جب بولر کام نہیں کریں گے پچھ سے کپتان پھر بھائی انٹیکیٹ کرے گا کہ ویکٹ تو ویکٹ بول کرو آگے بول کرو شاٹ پچھ نہیں کرو تو پھر کپتان ہی میں تو سوچ رہوں کہ کپتان کو بولنا چاہیے کہ سرساز کلیب تو تاکہ گوور ان کو پھر کے بتا دو کہ بول کرنی ہی کدھر ان لوگوں نے کی اتنی بڑی جو مینجمنٹ آپ نے رچی بھی ہے وہاں پر اذر محمود صاحب کو آپ اتنی بھاری رقم دے رہے ہیں پکیو آتر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے جو ہمارے شیف سیکٹر صاحب چلے کہ لڑکوں کو بزید پریشر دینے کی نہیں ہے تو پھر اگر تو پھر شوی پہ ایسی ہی آئے گا تو ہم تو انڈیا کے خلاف بھی یہی ایکسپیکٹ کریں تو وہاں پر بھی یہی حال آئے گا جہاں آپ تھوڑا بہت اچھا کرتے ہیں بندہ اچھا کر رہے ہوتا ہے بیٹنگ کی بات کر رہا ہوں میں تو وہ آپ فکر دیکھا جاتے ہیں آپ بہتے ہیں میں چھت کیا ہوں تو سب میں جا کے آرام سے ریش کروں گا بھائی اگر آپ نے ٹیم ایڈ بنکے کھیلنا ہے تو کم سے کم تھوڑا ہم نے پڑوسی ولکوں سے تو سیکھろ وہ کس طرح سے بیٹنگ کیے ہیں آپ اور سلیہ والوں سے سیکھ لو اور ہوں نے کس طرح سے بیٹنگ کیے لیکن ہمارا ہم نے لارڈ چار سال میں نہیں ہم تو سکھاتے ہیں ہم سکھاتے ہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں ہم سکھاتے ہیں کہ آؤٹ کیسے ہونا ہے ہم سکھاتے ہیں کہ جیتا ہوارو ہموں ہمیں شاہد سارے پڑوسی ملکوں سے سیکھنا چاہیے ہم u不insi thrive بنگلہ دیش سے آپ کو مستفیزور کی سلور بول چیکھ لیں انڈیا سے بیٹنگ سیکھ لیں تو ہمیں تو سارے پڑو سی ملکوں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو باقی ہیں صرف بیٹنگ نہیں ہر چیز میں ہی مسائل ہیں فیلڈنگ آپ نے دیکھی کل کیا کر رہے تھے فیلڈنگ کس طریقے کی بولنگ ہوئی ہے علاوہ آمیر کے شورٹ بول پر شورٹ بول کر رہے تھے شروع میں تو کوئی گیم پلان ہی نظر نہیں آرہا تھا بس ایسی پہنچ گیا کھلنے کے لیے لگ رہا تھا دیکھیں بات بھئی ہے جوڑا بھئی گیم پلان تو تھا ان کے لیکن وہ ایکسیٹیوٹ کون کرے گا اس کو ایمپلیمنٹ کون کرے گا وہ گیم میں اتارے گا کون آمیر نے پورن پیچ ریٹ کی آمیر نے کہا کہ میرا سٹیم ہو رہا یہاں سوئنگ نہیں ہو رہا میں کروس سٹیم بال کرنا شروع کر دوں گا اور جس بولر نے یہاں پر کروس سٹیم بال کی ہے وہ سب کامیاب ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں آمیر کی جو پانچی ویڈٹ وہ بھی کاروس سٹیم اس نے بال کی بال سامر سے ہلکا سا اٹھا اور وہ سٹار کیش ہو گیا میڈان پر یہ چھوڑے سی اکل کی بات ہوتی ہے وہاں بریاض اتنی ٹرکٹ کھیلا بایا ہے اس پر اتنی اکل نہیں ہے کہ اس ٹرکٹ پر کیسے کرنا ہے حضرت علی اتنی ٹرکٹ کھیلی گیا ان کو اتنی اکل نہیں ہے بس دیکھیں میں ایک چیز کو بھی بولو ریڈ بھی تھوڑا سا ہم لوگ جلوی کر گئے مس ریڈ کر گئے ہم ساتھ ان سے ماہ پر ماہ موجود تھے ہمیں جلی آئیڈیا نہیں ہوتا تاہر یہاں انٹرپ تاہر یہاں انٹرپ کروں گا بلکل بڑا ویلیٹ پوائیٹ آپ نے اٹھایا اس میں تاہر بھی آئیڈ کریں گے آپ بھی اس میں بات کو آگے بڑھانا کل واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے کرنٹ کرکٹرز ہوں یا فارمر کرکٹر ہوں کوئی بھی لگتا ہے اس کو وکیٹ وکیٹ پڑھنا نہیں آتی کل اسی وکیٹ کے بارے میں پاکستانی جو کمنٹریٹر ہے وہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے بولرز کے لیے سازگار وکیٹ ہوگی مائیکل کلارک اسی وکیٹ پہ کھڑے ہوگے اسی لمحے میں یہ کہہ رہے تھے کہ it's green but it's a batting paradise ملکل یہی چیز ہے وہاں پر ایک مندہ پس ریپورٹ آپ کو دے رہا ہے پس ریپورٹ تو ویسے بھی آپ کو تقریباً ایک گھنٹے پہلے مل جاتی ہے تو کم سے پہو آپ پس ریپورٹ دیکھ کر آپ آئیڈیا کر لو آپ کتنی ٹیم میں ایسی ہیں مازی میں آپ اگر اٹھا کے دیکھے ہیں انہوں نے آدھے آدھے گھنٹے پہلے ٹیم مستجدیس چینج کر دی ہیں ٹیم پلاننگ چینج کر دی ہیں ٹیم پلاننگ چینج کر دی ہیں پھر پچھ کو دیکھ کے تائر وی یہ ملکل آپ کا صحیح پوائنٹ ہے کہ جو پچھ ہے خاص طور پر ٹونٹن سومرسیٹ کا تو مشہور ہے کہ وہاں پہ سپن فرینڈلی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں سومرسیٹ تو بہت بار دو سپننرز بھی کھلا دیتا ہے آمیر خود جب کاؤنٹی سٹارٹ کر آتا تو سومرسیٹ سے کیا تھا تین سال پہلے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے سپننرز نہیں کھلا ہے یہ وہز دیکھ ایک مسٹیک ہے جوال آپ خود سپننر ہیں تو آپ کیا لگتا ہے آپ کو سپن اگر ہوتا ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا شاداب ہوتا ہے اماد ہوتا تو شاداب کا بڑا مہدر تھا شاداب ایک سائکلوجیکل افینٹ ہوتا ہے دوسری ٹیم پہ شاداب کی جو رونگ پانو ہوتی ہے وہ کیس نہیں ہو پاتی اور یہ شاداب تھوڑا سا آہستہ آہستہ ریدم میں بھی آ رہے تھے پلس ایک جو ہمارے ساہت جو پرابلم ہوئی ہے جو میں سیٹ بیکس کی بول رہا ہوں ہم پچھلے آٹھ دن سے ہم نے کرکٹ نہیں کھیلے ہمیں کوئی میچ ہی نہیں ملا نہ ہمارے پر میچ پریکٹس تھی نہ ہم نے آؤٹڈور کوئی ہم نے بولنگ تھی نہ آؤٹڈور ہم نے سپائک یوز کیے ہم انڈور 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 میں رہ گئے اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں پرابلم آئی ہمارے بولرز کی چلو تاہر جو پرابلم آنی تھی وہ تو آگئی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ کو اگلی پروگرام ملیں گے تو اس پر ضرور بات کریں گے کہ پاکستان کو انڈیا کے خلاف کیا کرنا چاہیے مجھے تاہا کو فضل کو پوری ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ